اسلام علیکم ورحمت اللہ جو یہ سٹرابری اور ساتھ میں یہ فریزر میں چکے رکھی ہوئی تھی تو اس کو ملٹ ہونے میں ساتھ اس کا جو پانی ہے وہ ساتھ ہے اس کے اور ون سوری ہاف کے جی میرے پاس سٹرابری ہے ٹو ففٹی گرام میرے پاس خجور کا پیسٹ ہے اور ون ففٹی گرام میرے پاس جو ہے نا اس کا امیلی کا پالپ ہے تو جسٹ یہ تھری انگریڈینس میں یوز کروں گی میں نے ان تینوں کو بلینڈ کر لیا تھوڑا سا پانی میں نے ڈالا ہے ہاف کپ سے بھی کم ڈالا تھا چونکہ سٹرابری میں بھی پانی تھا اس کا اپنا تو اس کے ساتھ تینوں چیزوں کو میں نے اگٹھا بلینڈ کر لیا اب ہم اس کو برمیانی آنچ پر رکھیں گے بہت زیادہ تیز پر بھی نہیں رکھیں گے تو آہستہ آہستہ اس کو پکنے دیں گے ایک پنچ میں نے سالٹ اس میں شامل کیا یہ اپشنل ہے آپ چاہیں تو شامل کریں اگر نہیں بھی شامل کریں تو کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے تو سلولی ہم اس کو بہت سلو سے تھوڑا ہائی فلم پر پکائیں گے بہت زیادہ تیز آنچ پر نہیں پکائیں گے تھوڑا سا کلر اس نے چینڈ کر لیا ہے ویسے تو بہت فریش کلر ہوتا ہے سٹرابری کا لیکن ڈیٹس کی وجہ سے اور ذرا املی کا پل بھی میں نے ڈالا ہے تو تھوڑا سا کلر چینڈ ہو گئے لیکن پھر بھی بہت اچھا اور فریش کلر تھا اور تیسٹ بہت اچھا تھا یہ جب اس کا پانی ڈرائے ہو جائے جو میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا تھا اور کچھ سٹرابریز کا پانی بیچ میں تھا اچھے طریقے سے جب ڈرائے ہو گئے یہ ٹھیک فارم میں آگئے تو یہ ہمارا جیم تیار ہے بہت ہی جلدی کیک وے میں اور ہیلڈی وے میں یہ جیم میں نے بنایا ہے اب کسی بھی آپ اس کو گلاس کے جار میں سٹور کر سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے بہت مزیدار سا جیم ہمارا جو ہے تیار ہے سٹرابری کا جیم امید ہے آپ لوگوں کو یہ میری ریسیپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو ضرور بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ حیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی